بطور مسلمان اللہ کا درست تصور روحانی تربیت کی بنیاد ہے اللہ باہد ہے اور ہر چیز کا خالق اور مالک ہے یہ دنیا کس میں بنائی ہے؟ یہ آسمان چاند پتارے کس نے بنائی ہے؟ یہ پھول درخت پودے کس نے بنائی ہے؟ شاہ باز اللہ 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 میرے مالک میرے آقا پیارا پیارا نام ہے تیرا کیسا اچھا کام ہے تیرا مجھے بنائی دنیا سارے انسان ایوان میتری کاری بھول دلائے پیارے پیارے اور بنائے چاند پیارے ہم سے ہم کو امہ آفا اور ہر چیز کا ہے اچھا اچھا میرے مالک میرے آقا اللہ 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 ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھتے ہیں؟ جی بیٹا کھنے کھنے سے پہلے ویری گوڈ اور کب پڑھتے ہیں؟ جی بیٹا مہار جانے سے پہلے اور کب پڑھتے ہیں؟ جی بیٹا پانی پینے سے پہلے آؤ بچوں ایک نظم پڑھتے ہیں بسم اللہ 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 انڈی نے محبا اللہ انڈی نے محبا اللہ جب کسی سے ملتے ہیں تو اسلام علیکم کہتے ہیں اور جواب میں والیکم اسلام کہتے ہیں کوئی اچھی بات دیکھیں یا سنیں تو سبحان اللہ کہیں مثلا سبحان اللہ کتنے خوبصورت پھول ہیں کسی میں کوئی خوبی یا کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاء اللہ کہتے ہیں ماشاء اللہ علی بقائدگی سے نماز پڑھتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو جزاک اللہ کہتے ہیں جب کل غلط کام ہو جائے تو استغفراللہ پڑھیں سنا آپ نے ہومبک کیا ہے ہاریت 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 آپ نے ہومبک نہیں کیا جوٹ بولنا کتنی بری بات ہے آئندہ آپ نے بالکل جوٹ نہیں بولنا بہت بری بات بچو اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو بلکل پسند نہیں کرتا اور جھوٹ بولنے والوں کی بات کا کوئی اعتبال بھی نہیں کرتا اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جھوٹ بولنے والے کو ایک تو سرگندگی برداشت کرنی پڑتی ہے اور دوسرا اسے گناہ بھی ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے کیونکہ سچ بولنے والوں کو اللہ بھی پسند سکتا ہے سمجھ آگی سب کو موسیقی